السلام علیکم دوستو Welcome to Islamic Interest دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اونٹ سامپ کیوں کھاتا ہے اور سامپ نگلنے کے بعد پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے اور اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے یہ سب کچھ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جو کہ یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی گوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور تم اس کی خدمت کرو بے شک اللہ ہی نے یہ سواری دی ہے ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی حدمت کرتا چلا آ رہا ہے اونٹ سواری پرت باری اور بطور گوشت ہر اک کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایک عام صحت مند اونٹ چار سو پچاس کلو گرام بزن اٹھا سکتا ہے اور اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے اس کی خال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں اونٹ ہوراک اور پانی کو شربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں زہیرہ کر لیتے ہیں اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک جھلی ہوتی ہے خلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سہرائی ریت اور گردو خوبار سے محفوظ رہتی ہیں جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے اونٹ کی ناکھ کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کھلے نتوں میں بھی ریت براہ راز جمع نہیں ہو سکتی اونٹ کو سہرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے اور اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں اونٹ کانٹے دار طرحتوں کو بھی بہت آرام سے کھا لیتا ہے کیونکہ اس کی اندریاں بہت مضبوط ہوتی ہیں اونٹ ہر اس خاص پوس کو کھا لیتا ہے جسے دوسرے جانور نہیں کھا پاتے ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ تین منٹ میں دو سو لیٹر تک پانی پی سکتا ہے اتنی تیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو تو سائل نے فرمایا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اونٹ کا گوشت کانے پر وضو کرنا ہوگا سائل نے سوال کیا کہ کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو فرمایا کہ نہیں اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے سائل نے دوبارہ پوچھا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو فرمایا کہ ہاں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اونٹ کا گوشت کانے پر وضو واجب ہے اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے اور بعض ماہرین کے مطابق اس بیماری کا علاج سامپ کو زندہ نکلنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سامپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اسے شدید پیاس لگتی ہے اونٹ اس حالت میں سامپ کے زہریلے اثر اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقتار میں پانی پی لیتا ہے مگر زہراب نہیں ہوتا سامپ کو نکلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں ان آنسووں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے انہیں چمڑے کی ایک چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اور یہ آنسو سامپ کے رسنے کا مجرب علاج ہیں ان آنسووں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے اونٹ کے اندر نہائید ہی اطاعت اور فرمابرداری کا جذبہ ہوتا ہے اس کی فرمابرداری کا یہ عالم ہے کہ کوئی چوہیا بھی اس کی نکیل تباہ کر جہاں لے جانا چاہے اسے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی بھی رو کرتانی نہیں کرتا چاہاں جاں تو کیونکہ بھی رو کرتانی ہے کوئی چاہاں لے جا دا چاہاں لے جاں خرائد بھی رو کرتانی نہیں کرتا بھی رو کرتانی ہے جاں جاں ولیکن میکن میں ڈ عاوڑی بھیکی چیزیں موسیقا موسیقا موسیقا